اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے گرمی بہت ہے آج کل اور بچے بھی گھر پر ہیں سکول کلوزڈ ہیں کوئی لرننگ بھی نہیں ہو رہی ہے اور بور بہت ہوتے ہیں بچے اس ٹائم میں تو کیا کریں تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی فن ایکٹیویٹی کرتے ہیں بچوں کے لیے تاکہ ان کا بھی ٹائم اچھا پاس ہو اور کچھ وہ لرن بھی کر لیں اور کچھ ہیلڈی چوائز بھی ہو جائے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسپیشلی فور کیڈز ہے بڑوں کے لیے بھی ہیں بڑے بھی بلکل یہ چیزیں کھا سکتے ہیں تو ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی پاپسیکل سٹکس جس میں ہم سارے اپنے نیچرل فروٹس یوز کریں گے اور کوئی کیمیکل نہیں ہوگا شگر صرف میں نے بنایا لیکن اس میں بہت ہی کم کونٹیٹی میں میں نے شگر یوز کیے جسٹ کہ اس کا جو پلین وارٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور ہلکا سا جو ہے شگری ٹیسٹ آجائے لیکن بہت کم شگر میں نے یوز کیے کیونکہ یہ سارے فروٹس ہی سویٹس ہیں تو جو میں فروٹس یوز کر رہی ہوں ان میں ہیں بلو بیریز کینٹلوپ گریپس اورنجز اس کے علاوہ آپ کے بچوں کو جو بھی فروٹس پسند ہیں آپ مینگو بھی لے سکتے ہیں اپل بھی لے سکتے ہیں اور پیچز لے سکتے ہیں کافی سارے فروٹس ہیں تو جو بھی بچوں کو پسند ہیں وہ فروٹس آپ لے سکتے ہیں فرحال میں نے یہ تین رکھے ہیں اور اس کے بعد جو شگر سیرپ لیا ہے وہ روح افزا ہے روح افزا بھی ہماری ہم بہت ہیلتی سمجھ جاتا ہے کہ اس میں سارے فروٹس کی ایکسٹرکٹ ہوتا ہے لیکن ہم اس میں بہت کم کم ڈالیں گے ایک ایک ٹیبل اسپون جتنا ہم یوز کریں گے اور دوسرا جو گرین کلر کا ہے وہ آئس کریم سوڈا ہے اور بچے کیونکہ کلر چیزیں بہت پسند کرتے ہیں تو اس لیے ان کی تاکہ وہ خوش ہو کے یہ چیزیں کھائیں تو ایسے فروٹ دیو آپ بچوں کو تو وہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن پاپسیکل سٹکس ہو یا کلر فل پاپسیکل سٹکس ہوں گے تو وہ ضرور لائک کریں گے سو ہمیں ان کے لیے پاپسیکل سٹکس کے مول شائع ہیں اور کچھ یہ سپیچولا یا ٹنگ یا سپون جو بھی جس سے ان کو کنوینینٹ ہو کہ وہ ہاتھ نہ لگائیں اور اس سے یوز کریں ساتھ ساتھ میرا آئیڈیا یہ بھی تھا کہ بچے کچھ لرن بھی کریں تاکہ وہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ کیوں کھا رہے ہیں اور ان کے کیا ہیلپ بینیفٹ ہیں وہ بھی انہیں پتا چلنا چاہیے تھوڑا سا ہم ان کو سائنس بھی بتائیں گے کہ کچھ فروٹس ہوتے ہیں وہ لائٹر ہیں کچھ ہیوی ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں جو بچوں کے مائن میں آنی چاہیے وہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ آپ دیکھیں گے آگے ویڈیو میں اور یہ کہ بچے جو ہیں جو چیز اپنی چوائیس سے بناتے ہیں اگر میں ان کو یا آپ خود پیرنٹس بنا کے دیتے ہیں جو چیز شاید وہ ان کے کہنے سے کھا لیتے ہیں لیکن جو چیز وہ خود سے اسمبل کریں گے وہ خود سے بنائیں گے وہ اس کو زیادہ شوق سے کھائیں گے وہ ان کی اپنی چوائیس ہے تو ہمیشہ بچوں کو چوائیس کرنے کا موقع دیجئے کہ وہ اپنی چیزیں خود چوز کریں اسپیشلی یہ چھوٹ چھوٹی سے چیزیں ہیں یہیں سے وہ لرننگ شروع کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز اگر ہم نے چوز کی ہے اور پھر انہیں بتائیے کہ اس کے کیا ہیلپ بینیفٹس ہیں تو یہ سب چیزیں ہم آگے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس طرح سے ہم فن ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک لرننگ سیشن بھی کر لیں گے سپوز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ گریپس چوز کرتا ہے یا بلو بیری چوز کرتا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ واؤ یو چوز دیٹ فروٹ اور اس کے ہیلپ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں آپ بچوں کو اس طرح سے تھیوری کے طور پر یاد کریں گے تو شاید اس کو کبھی بھی اس کے مائنڈ میں نہیں بیٹھے گا کہ گریپس کے کیا ہیلپ بینیفٹ ہیں یا بلو بیریز کے کیا ہیلپ بینیفٹ ہیں لیکن جب آپ اپنی کوئی چوائس کر رہا ہے کہ یہ میری چوائس ہے اور میں یہ اپنے پاپسکل سٹک میں ڈال رہا ہوں تو ساتھ ساتھ اس کو اس کا ہیلپ بینیفٹ بھی ضرور بتا دیجئے کہ اس کا ہیلپ بینیفٹ کیا ہے لائک بلو بیریز جو ہیں وہ ہماری منٹل ہیلپ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں جتنی بھی بیریز ہیں ساتھ ساتھ ساری بیریز کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ سٹرو بیری ہے بلو بیری ہے بلیک بیری ہے کرین بیری ہے تو یہ سب بیریز جو ہیں ہماری ایمیون سسٹم میں بہت ہیلپ کرتی ہیں اور ہمارے باڈی کو ہائیڈریٹ فوٹ ساری اس میں کیونکہ وارٹر کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے وائٹیمینز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ساری ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ہماری باڈی کو کیور کرنے میں اور ہماری انرجی کو بوسٹ کرنے میں لیکن پھر بھی الگ الگ فروٹس کے کوئی نہ کوئی ایسا سپیسیفک بینیفیٹ ہوتا ہے تو وہ ہم ضرور بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو جیسے گریپس ہیں تو گریپس جو ہے ہماری باڈی کو الرجی کے اگینسٹ فائٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں وارٹر کانٹنٹ بہت زیادہ ہے وائٹمینز بہت زیادہ ہوتی ہیں فائبر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو نورملی جو سیمپل ایشیوز ہوتے ہیں ان سب کو فروٹس کھانے سے وہ سب ریزولف ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک تو باڈی کو یہ ہائیڈریٹ رکھتے ہیں وارٹر کی کمی نہیں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے اس کے علاوہ جو ہے ڈائیجیشن میں سب ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ فائبر کانٹنٹ سب میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو دائیجیشن جن لوگوں کو کانسٹیپیشن وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے بچوں کو تو ان سب کو ضرور یہ فروٹس دینے چاہیے ہمیں تو آلماست تمام فروٹس ہی ہماری باڈی کے لئے بہت اچھے ہیں وائٹمینز ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو انرجی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کینٹا لوب جو ہے وہ اس میں وارٹر بیلنس اس میں بھی بہت زیادہ ہے وہ وارٹر بیلنس کرتا ہے بون ڈیویلپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے اور گلوئنگ اسکن کرتا ہے بلو بیریز جو ہیں وہ ہماری منٹل ہیلپ میں بہت ہیلپ کرتی ہیں اورنجز جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ڈائیجیشن میں اور اس کے علاوہ وہ ہیلپ کرتے ہیں تو ریڈیوز آور کف اینڈ کولڈ تو اگر آپ کو خانسی نزلہ ہوتا ہے بکاوز اس میں وائٹمین سی کا ریچ کانٹنٹ ہے تو یہ کف اینڈ کولڈ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویجن کی امپروومنٹ میں بھی بہت اچھا پارٹ پلے کرتے ہیں آپ ایپل بھی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور ایپل کے بارے میں تو وہ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایپل اڈے کیپس ڈاکٹر اوے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اتنے زیادہ نیوٹریشن ہوتے ہیں کہ اگر آپ ریگلر پیسس پہ یعنی کہ روزانہ ایک ایپل کھا لیتے ہیں تو ہماری باڈی کے لیے جو نیوٹریشن ہے وہ اتنے انف ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈیزیز سے جو نا کیور کرتے ہیں مختلف ڈیزیز سے ہمیں بچاتے ہیں اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہی پڑتی ہے تو بچوں کو بھی اسی طرح سے کہہ کے ہم ان فروٹس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نا فروٹ یوز کریں تو بچوں کے لیے آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ پاپسیکلسٹکس یہ دیکھیں ہم نے کون کون سے فروٹ لیے ہیں یہ آرنج ہے اس کے بعد یہ گریپس ہیں پھر یہ کینٹالوپ ہے پھر یہ بلو بیریز ہیں اور اس طرح سے یہ ہم نے دو سیرپ لیے ہیں ایک روح افزا ہے اور یہ ایک آئس کریم سوڈا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چھوڑا فوٹ سویک پھوٹ چنگ ہے اور پھر ہم نے شوگر سیرپ بنایا ہے تو بچے اپنی چوائس سے جو بھی انہیں چاہیے وہ خود سے بنائیں گے اپنی پاپسیکل سٹیک تو پھر وہ اس کو مزے سے اور شوق سے کھائیں گے کچھ موسیقی 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 کچھ سکتے ہیں سکتے ہیں ہم سچا جو کوئید کا سکتا ہے اللہ ہم جانسی سکرانی منزی مستند ایسی سکرانی منزی مستند سکرانی منزی مرکتے ہیں نمیدن! قمارو مرکتے ہیں اب ایسی ڈسی ریٹی اور اس میں ہوں یہ سوój کھلا помог یار ایسا ہماری میری 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 ایسا ہماری ملشان کچھا ڈاک زارا گیرے گیرے میں کاشروں نے کھائیں و کھائیں 우리가 کچھ منتگی پیار ہیں نمیمیں کیسے ہمارے دیار ہے لدے اس پیچھا ہمارے دیاری کسی کو فائرہ ہمارے سے ساتھ بھی بھائی کبی بھائی بچھینکسس کچھتا ہمینے یہ ساعدہ کی ہے Tha ہیں چیز کنید کیئے گیترانی تلیکی دائی جانی موضوع کنید شوید کنید امید stalk کنید کنید نید کنید امید کنید 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 وہی سیگیی۔ ٹی ، جو نابی ، اللہ پر شکریہ صرف. ڤیویسی ہے تو ، چاہیے إباد ، جو کلی۔ من ا rifleم ، وی رنگaat کرنی اوری ایک سکتار ہے اور ، بھی ، کلی لشکی کلی سیرا تو روز شکریہ م certainly ، ایک استاد طحیرت مگم کیا ، کیا سکتا ہوں ، ، اس طرح یک مگم ڈا صلاحیم ، آپ نے سے فکر ورے آئیے؟ امیدہ ب лежنییم لٹیرا میں مج JP ہم mendن ہے می چند ہمیں تمام رہم 字کnite نا رہنا سمجش نسیم کنا رہی نفت نہیں ، مجande مج Tarpa لو ستھاستی وہ بنئے علم beraberfi ہماری آئیں شببر شببر جو علیہ جبد ڈالن نے ائی نبیت آٹلا اصل پسکا پھر ہماری پوپسیکل سٹک سک موسی есте پیدر میں جارہی ہیں۔ موسیقی سا اب ہماری پوپسیکل سٹک پیدر میں جارہی ہیں اور ہم نیکسٹ موسیقی ان کو پھر چیک کریں گے کے لئے اسے ہمارئے ہیں جلال کی طفل ملوслед کیا ملوش sائل کرتا ملوش سائل کرتا ملوش سائل کرتون کیسے ملابس سائل کرتا کیسے دائما ہے کیسے اس چسے ملوش یہ ہاں ملوش یہ واقعی چیز ہے شوف manให laureningen باہ! جب اس لؤیоеاتی ل محد錨 منور شاعری ہے لیکن میں نم forsیا جب ہمارا سوچور تحمiş ہمی پارا ہمی پارا ہمی پارا